دو حدیثیں سنن ترمیدی کی ہم دیکھتے ہیں پہلی حدیث حسن سنت سے ہے دوسری حدیث صحیح سنت سے ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقلوها وتوکلو او اتلقوها وتوکلو کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں اونٹ کو باندوں اور اللہ پر بھروسہ کروں یا اونٹ کو کھلا چھوڑ کے اللہ پر بھروسہ کروں بتائیے آپ بھروسہ اللہ پہ ہے کے نہیں ہے تو اونٹ کو باننا کیوں ہے بھروسہ اللہ پہ ہے نا ہمارا تو اونٹ کو باننا ہی کیا ضرورت ہے یہی سوال پوچھا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آقل ہا وتوکل اونٹ کو باندو اور بھروسہ اللہ پر کرو مطلب ذریعے اختیار کرو اور بھروسہ تمہارے اونٹ پہ نہیں ہے کہ میرا اونٹ کہیں بھاگے گا نہیں یا میری رسی اتنی مضبوط ہے کبھی توٹنے والی نہیں نہیں بھروسہ میرا اللہ پر ہے میں رات میں سوں گا اللہ پہ بھروسہ کر کے اونٹ پہ بھروسہ کر کے نہیں لیکن باندوں گا یہ شریعت ہے دوسری حدیث میں آتا ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نتدعوہ کہ ہم لوگ دوا لیں شفاہ دینے والا کون ہے بتاؤ اللہ ہے کے نہیں ہے پھر دوا کیوں لے بتائیے کون جواب دے گا اللہ ہے نا شفاہ دینے والا کہ دوا ہے ہاں بتائیے آواز میں کنفیوشن کیوں دکھ رہا ہے کون ہے اللہ ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نام یا عباد اللہ ہاں اللہ کے بندوں تدعوہ دوا لو ان اللہ لم یدہ دان اللہ ودہ لہو شفان کیونکہ اللہ نے کوئی بیماری نہیں بنائی لیکن اس کے لئے اللہ نے شفاہ بھی بنایا اللہ نے بیماری دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے شفاہ بھی بنایا ہے تم دوا لو تو ہم دیکھتے ہیں دوا لو لیکن شفاہ دینے والا کون ہے ہمارا بھروسہ ڈاکٹر پہ ہے دکٹر دنیاوی طور پہ ذریعہ کے اعتبار سے ہو سکتا ہے یہ اچھا قابل ڈاکٹر ہے یہ کم قابل ہے یہ زیادہ اعتماد کی لائک ہے کم اعتماد کی لائک ہے لیکن شفاہ دینے والا کون ہے اللہ ہے کئی لوگ بغیر دوا کے بھی ٹھیک ہوئے آتے ہیں اور کئی لوگ بہت دوائیں لیتے تو بھی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں لیکن شریعت کیا ہے دوا لو اسی طرح صحیح مسلم میں حدیث ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احرس علمہ ینفعو کا اس چیز کی طرف دھیان دو احرس کا مطلب ہے کہ بہت اچھی طرف سے دھیان دو اس چیز کی طرف دیکھو جس چیز میں تمہارے لئے نفع ہے فائدہ ہے بینفٹ ہے وستین باللہ اللہ سے مدد مانگو ولا تاجز آجز مت آجاؤ ہار مت جاؤ کچھ نہیں ہو سکتا ہار مت جاؤ وَإِنَ صَابَكَ الشَّيْعُن پھر اس کے بعد اگر کچھ ہو گیا کرنے کچھ گئے تھے کچھ اور ہو گیا فَلَا تَقُلْ ایسے مت کہنا لَوْ أَنِّي فَالْتُكَانَ كَذَا وَكَذَا اگر میں وہ کرتا نا تو یہ نہیں ہوتا یہ مت کہنا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں موسیقی